بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ گزشتہ افتے بھی ہم نے بات کی تھی کہ سب سے اہم معاملہ کسی بھی ملک کے لیے وہاں کا داخلی امن استقرار اور استحکام ہوتا ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب یہاں کے رہنے والے سارے بشندے جو ہیں وہ اپنے ملک کو اپنا ملک سمجھے اپنے ملک سے محبت رکھے اس کو اپنے گھر کی طرح سمجھے اور کوئی بھی رہنے والا جو ہے وہ اس گھر کا یہ خرابی اس میں پیدا نہ کرے نہ کرنے دے کسی کو پاکستان ایک بات یاد رکھیے یہ مختلف الخیال مختلف المذاہب مختلف مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے یہاں مسیحی بھی رہتے ہیں یہاں ہندو بھی رہتے ہیں یہاں سکھ بھی رہتے ہیں یہاں دگر اقلیتی بھی ہیں جن میں قادیانی ہیں اور کئی اقلیتیں یہاں رہتی ہیں ہر ایک کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہنا ہے اور آئین اور قانون کے دائرے میں ہی کام کرنا ہے مسلمان اقلیت میں ہیں اور پاکستان کا آئین قانون اور دستور قرآن و سنت کے تابع ہے لہذا مسلمانوں پر بہت زیادہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ جو غیر مسلم پاکستانی ہیں ان کا خیال کریں جڑا والا میں جو حادثہ ہوا کسی نے نہیں کہا کہ جنہوں نے قرآن کریم کی توہین کی ہے ان کو گرفتار نہ کیا جائے حتیٰ کہ چرچہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بشپ ازاد مارشل ہوں آرچ بشپ لاہور ہوں بشپ آف اسلام آباد ہوں جت بشپ آف ملتان ہوں فیصل آباد ہوں سیالکوٹ ہوں تمام مسیحی قیادت نے کہا کہ اگر کسی نے قرآن کریم کی توہین کی ہے تو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی توہین کرنے والے کو تو سزا ملنی چاہیے لیکن ایک شخص یا دو شخص یا تین اشخاص کے عمل کی سزا پوری اس مذہب کے ماننے والوں کو کیوں ملے اس سوال کا جواب درکار ہے اس سوال کا جواب درکار ہے کہ اگر کسی نے قرآن کریم کے دو صفات پاڑ کر پھینکے تھے تو اس مجرم کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی اگر تھانا نہیں کر رہا تھا ایسی نہیں کر رہا تھا ڈی سی نہیں کر رہا تھا عدالتیں موجود تھی پرامن احتجاج کا رستہ موجود تھا لیکن بغیر دیکھے سوچے سمجھے جس انداز سے جڑا مالا میں لوگوں کے املاک اور گھروں کو جلایا گیا اور غیر مسیحی ہماری برادری کے چرچوں کو جلایا گیا اور وہاں پر جو مقدسہ کتابیں تھیں ان کی وہ جلی اس کا کہاں پر جواز ملتا ہے اس کا کہاں پر سے اجازت ملتی ہے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اور اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ اس نبی کے ہم ماننے والے ہیں جن کی رحمت سے جانور بھی مایوس نہیں جن کی رحمت تو گھاس اور درختوں کے لیے بھی ہے بلا شبہ اس سارے عمل میں جو اس علاقے کے مسلمان تھے انہوں نے جو کردار ادا کیا بعض مسلمانوں نے اس حد تک جو ہے وہ مصبت کردار ادا کیا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا لیکن اپنے مسیحی بائیوں کو محفوظ کیا اپنی مسیحی بہنوں کو محفوظ کیا لیکن یہ سوال تو اپنی جگہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی توہین کرنے والے جو ہیں انہوں نے جرم کیا ہے تو کیا ان لوگوں نے جرم نہیں کیا ہے ہمیں چیزوں کو خلق ملق نہیں کرنا چاہیے ہمیں سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے ہمیں حقیقت تسلیم کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو کیا وہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے وہ قرآن سنت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے وہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بھی خلاف ہے کیا یہ بات درست نہیں ہے اب کچھ لوگ اس پہ بھی بہت شروع ہو گئے عجیب بات ہے بھئی اگر لوگوں کے گھر جل رہے تھے ان کے چرچ جل رہے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے غیر محفوظ ہو گئے تھے ان کی بچیوں کے سروں سے ڈپٹے اتر رہے تھے ان حالات میں اگر کسی امام مسجد میں یا امام خطیب نے یا عالم نے یہ کہا کہ آئیں میری مسجد میں پناہ لے لیں تو یہ تو وہ کام ہے جو مسلمان کو کرنا چاہیے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ننگے سر عورتوں اور بہنوں اور بیٹ کیوں کے سروں پہ ڈپٹے دیں ہم بوڑے بچوں عورتوں اور ضعیفوں کو پناہ دیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے ہمارے عقیدے کے مطابق مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تمام آسمانی کتب پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا ہم ان آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے اس تورات پہ اس انجیل پہ اس ضبور پہ جو اللہ نے اتاری ہیں اب اگر اس کی کوئی تفسیر کر لے کوئی اس میں تعریف کر لے یا کچھ بھی کر لے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے لیکن اگر اللہ قرآن کریم میں یہ فرما رہے ہیں وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُورِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دعوت کے لیے بیج رہے ہیں فرعون کے باس تو کہہ رہے ہیں فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا یہ دونوں جگہ تو سیدھا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا معاملہ ہے ایک طرف فرعون کا یہ دعویٰ ہے یَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى اس نے تو اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا اللہ کی ربوبیت کو چیلنج کر دیا لیکن اللہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی موسیٰ تم اسے دعوت دینے جا رہے ہو ذرا نرمی سے بات کرنا اس سے فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا اور قرآنِ کریم کی دوسری آیت کہہ رہی ہے وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُورِ اللَّهِ فَيَفُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ہم تو قرآنِ کریم کا مقدمہ لڑے ہیں دنیا میں ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے مسیحی بھائی کھڑے ہیں چرچوں کے باہر بینر لگے ہوئے ہیں کہ جو قرآنِ کریم کو جلا رہے ہیں سویڈن میں ڈنمارک میں آلینڈ میں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہماری مسیحی برادری کھڑی ہو گئی ہے مطالبہ کر رہی ہے کہ عالمی سطح پر قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ تمام آسمانی کتب انبیاء رسل اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر عالمی سطح پر قانون بن جائے اور ہم نے کیا کیا ہے عجیب بات یہ ہے کہ بات کو سمجھنے کی بجائے یہ احساس کرنے کی بجائے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اس پر جواز تلاش کیا جائے تو یہ اللہ کے ہاں بھی قابل قبول نہیں ہے رب کے ہاں بھی جرم کے بعد گناہ کے بعد معافی پہ رب خوش ہوتا ہے اگر کوئی جرم کر کے گناہ کر کے اس کے سامنے کڑا ہو جائے تو پھر اللہ بھی کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعیہم وعلی آبسارہم غشابہ کس نے کہا کہ جنہوں نے قرآن کریم کو جلایا ہے یا کہ انہوں خدا نہ خواستہ جنہوں نے قرآن کریم کی توہین کی ہے ان کو سزا نہ ملے ان کو گرفتار نہ کیا جائے اگر اس میں کوئی کتاہی انتظامیہ نے کی ہے تو انتظامیہ کے خلاب بھی ایکشن ہونا چاہیے اگر اس میں کوئی کتاہی پولیس نے کی ہے اس کے خلاب بھی ایکشن ہونا چاہیے کب کہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے کس نے کہا ہے کیا مسیحی قیادت نے یہ مطالبہ کہیں کیا ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو جلایا ان کو چھوڑ دیا جائے یا جنہوں نے قرآن کریم کی توہین کی ہے کیوں مفروضوں پہ ہم بات کرتے ہیں ہمیں مفروضوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں حقائق کی دنیا میں آنا چاہیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے مسیحی قیادت نے یہ مطالبہ کیا کہ جن لوگ نے قرآن کریم کی توہین کیا ان نے کہا پہلی بات ہے ہم قرآن کریم کی توہین نہیں کرتے قرآن کریم میں سیدہ مریم کا ذکر ہے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے ہم کیسے اس کتاب کی توہین کریں لیکن اگر کسی جاہل نے یہ کام کر دیا ہے کسی متشدد نے یہ کام کر دیا ہے تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس کو گرفتار کیا جائے اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے بدقسمتی تو یہ ہے کہ یہاں جب سزاؤں کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا نظام انصاف اور نظام عدل اس میں ہمیں لاغر نظر آتا ہے کمزور نظر آتا ہے اس میں جان نہیں ہے بدقسمتی یہ ہے کہ اس نظام عدل میں ہمیں جان نہیں نظر آتی اس نظام عدل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوزف قلونی ہو قصور کا معاملہ ہو شانتی نگر ہو اور کئی جگہ ہیں وہاں پر نظام انصاف ہمارا بالکل لاغر ہو جاتا ہے بھئی جو توہین کرنے والے ہیں ان کو بھی سزا دیجئے اور جو لوگوں کے گھر جلانے والے ہیں ان کو بھی سزا دیجئے پاکستان تب ترقی کرے گا جب یہاں داخلی استحکام ہوگا جب یہاں پر امن اور استحکام آئے گا جب یہاں پر رواداری کو فروغ ملے گا مقالمے کی جہاں تک بات ہے تو لکم دینکم ولیدین یہ مقالمے کی ہی بات ہے کہ اللہ نے اہلِ توحید کا عقیدہ بتا دیا اہلِ اسلام کا عقیدہ بتا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا عقیدہ بتا دیا کہ قل یا ایہا الكافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا نعابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم ولیدین سارا بطاقی کہا تمہارا لیے تمہارا دین امارا لیے مانا لیے کہا قل یا اہلِ الكتاب تعالیو الی کلمة سوائم بیننا وبینکم اَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعَ یہ سارا اللہ تبارک و تعالی نے کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے وہ بچیاں جن کے جہیز چلا دیئے گئے وہ بوڑی اممہ جس نے ساری زندگی محنت کر کے پینشن لی اور اس کا گھر جلا دیا گھر بنایا اس نے کیا جواب دیں گے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جذبات اور اخصاصات اگر تو وہ قرآن و سنت کے احکامات کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہیں تو پھر تو بہت اچھا ہے اور اگر قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہے ہماری زندگی دین کے تابعے ہیں ہماری زندگی دنیا کے تابعے نہیں ہے جذبات کے تابعے نہیں ہیں ہماری زندگی دین کے تابعے ہیں قرآن و سنت کے تابعے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں فلان 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 کا پیروی کرنی ہمیں کہا گیا تمہارے لئے تمہیں پیروی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی طائف میں آپ پر پتھر مارے گئے آپ کے جسمیں اتھر کے پسینے کے کترے پہ پوری کائنات قربان ہو جائے آپ کے جسمیں اتھر سے خون نکل آیا لیکن آپ نے دعا کیا کی اللہم محدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ جانتے نہیں ہیں ہمارے رویے اگر ایسے ہوئے تو کون ہمارے رویوں کی وجہ سے کوئی اسلام میں نہیں آئے گا ہم تو ہیں ہی دعای کیا دعای کا انداز یہ ہوتا ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس کیوں بہترین امت ہیں ہم اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں ہم بہترین امت اس لیے ہیں کہ ہمیں نگر نگر گلی گلی لا الہ الا اللہ کی صدا لگانی ہے محمد الرسول اللہ کی صدا لگانی ہے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا ہے لوگوں کی زندگیوں میں اور اپنی زندگی میں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آنا ہے آج ہمارا حال بالکل مختلف ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم اور فضل کا معاملہ ہمارے ساتھ کرے دیکھئے جب قوم متحد ہوتی ہے اللہ نے دیکھے ابھی یہ دو دن پہلے جو وہ ہوا بٹگرام میں بچے سکول جاتے ہوئے جس طرح وہ کیبل پھنس گئی اور تاریں ٹوٹ گئی کوئی دل ایسا نہیں تھا جو دھڑک نہ رہا ہو کوئی ہاد ایسا نہیں تھا جو دعا نہ کر رہا ہو کوئی ماں ایسی نہیں تھی کوئی باپ کوئی بہن کوئی بیٹی کوئی جو ان کے لیے دعا نہیں کر رہا تھا کہ یا اللہ خیر سے ان کے لیے معاملہ کر دے یہ واپس اپنی ماں کے پاس اپنے گھروں میں لوڑ جائیں پھر قوم اور فوجی نے مل کر جو کردار ادا کیا اللہ نے میربانی کی دنیا کے جو مشکل ترین اپریشن تھے ان میں سے یہ ایک تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا شاباج دے نہیں جائیے ان سب کو لیکن بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے فوراں ایک گروہ نکل آتا ہے جو کوئی خوشی کی خبر کو بھی خوشی کی خبر نہیں رہنے دیتا اور وہ اس کے اوپر اپنی جو ہے شرارت شروع کر دیتا ہے کس انداز سے اگر آپ دیکھیں تو ایس ایس جی کے جوانوں نے فوج کے جوانوں نے کوشش کی کہ ان بچوں کو نکال لیں جب فضائی اپریشن کامیاب نہ ہوا اور دو بچے نکل آئے اور مشکل ہو رہی تھی دھوا تیز تھی اپنا لائٹ نہیں تھی تو پھر زمینی اپریشن کیا آخر اللہ نے کامیابی دے دی بجائے خوش ہونے کے اس کے اوپر بھی ہم اللہ خوش رکھے وزیر آزم نگران وزیر آزم صاحب کو کہ انہوں نے ان سب لوگوں کی حوصلہ افضائی کی ہے ان کو شاباش دی ہے پوری قوم ان کو شاباش دیتی ہے جنہوں نے اس عمل میں حصہ ڈالا اور اس کے مستحق بنے قرآن کریم کی اس آیت کے وَمَنْ نَحْيَاهَا فَقَعَنَّمَا أَحْيَنَّا سَجِمِعَا جس نے کسی ایک انسان کو بچایا ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيرِ موسیقی 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 موسیقی